اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش و حمید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ منی ٹریکٹرز کے رینج کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی مارڈل کی مشینیں میں نے آپ کے سامنے کھڑی کی ہیں اور ان کی بیک سائیڈ پر یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی مختلف قسم کی اٹیشمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ون بائی ون سب کی بات کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی رینج کی ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنی ہے تو یہ ساری ون بائی ون سب کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور آخر میں اسٹرالی کی بات بھی کریں گے ان مشینوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس مشین کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ڈیزل مارڈل میں منی انٹریکٹر مشین ہے اس کے ٹائر بھی سب سے بڑے ہیں آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس کی انجن کی بات کریں تو نو ہارس پاور ڈیزل انجن اس کو لگایا گیا ہے اور اس کے بعد بیٹری اس کو 28 سمپیر کی ڈرائی بیٹری لگائی گئی ہے آپ اس کو ساری چیزوں کا اپنے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں لو ہائی گیر کے ساتھ ہے یہ دیکھیں پیچھے سے اس کا ویڈیو یہ آتا ہے اس کے ساتھ یہ پیٹیو شافٹ دی ہوئی ہے پیٹیو شافٹ کیا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ یہ پیچھے موجود اس کی سب اٹیشمنٹس ہیں اس کے ساتھ لگائی جا سکیں سلف سٹارٹ مشین ہے یہ اس کے گوڈی کرنے والے پھالے ساتھ موجود ہیں اس کو ٹائروں کی جگہ پہ ہم لگائیں گے اور ٹائروں کی جگہ لگانے کے بعد ہم اس کے ساتھ گوڈی کریں گے سائیڈ بیو اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین کالٹی کی مشین ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ لو ہائی کا گیر اس کے ساتھ دیا گیا یہ دیکھیں یہ فارورڈ گیر ہے اور ہنڈل پہ اس کا یہ رورس گیر ساتھ موجود ہے بہترین کالٹی کی مشین ہے یورپین سیٹیفائیڈ مشین ہے آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل مشین کو اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جو کھڑے موڈل کی یہ پیٹرول موڈل مشین ہے تیرہ ہاس پاور پیٹرول انجن کے ساتھ سیلف سٹارٹ یہ مشین ہے سپیسیفکیشن اس کی ون بے ون ساری مشین کی سپیسیفکیشن وہی ہیں جو ساتھ ہم ڈسکس کر کے بھی آئے ہیں صرف کیا جی پیٹرول انجن چینج ہو گیا ہے اور ڈرائی بیٹری اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے سلف سٹارٹ ہے ٹائر اس کے ٹیوب لیس ٹائر ہیں گئر بکسہ اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی لو ہائی گئر موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی لو ہائی گئر موجود ہے یہ فاروٹ گئر موجود ہے بلکل بہترین کالیٹی کی مشین بنی ہوئی ہے تو ان کی جو ورکنگ ویڈیوز ہیں ہر مشین کی میں آپ کو دسکرپشن میں اس کا ایک لنک دوں گا جب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی مشین کی بات کرتے ہیں تو یہ ساتھ کھڑی جو مشین تھی اس کے ساتھ صرف فرق یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پر جو بیٹری ہے اور سلف فرکن اس کے ساتھ نہیں ہے باقی اس کے ساتھ بھی یہ پیٹیو شافٹ دی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پیٹیو شافٹ دی ہوئی ہے پیٹیو شافٹ کے ساتھ سارے فنکشن جو میں پہلے بتا چکے ہیں یہ پیچھے جو پڑے ہیں وہ ہے وارٹر پاپ سپری پاپ ریپر ڈیچر روٹا ویٹر سارے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں گوڑی والے پھالے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈ سائٹ پلیٹس یہ موجود ہیں یہ دیکھنا ہے اس کا یہ سائٹ ویو یہ آتا ہے ابھی تک تین مشینوں کی ہم نے بھی بات کی ہے آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزل مادل کی بات کی ہے ہم نے سلف سٹارٹ پیٹرول مادل کی بات کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ساتھ بات کی ہے سادہ مادل جو سلف سٹارٹ نہیں اس کی بات کی ہے اور یہ اس مشین کی ساتھ کھڑی اس کی بات کرتے ہیں یہ بھی تیرہ آس پاور کی مشین ہے لیکن اس کے ساتھ صرف پیٹیو شافٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ پیٹیو شافٹ نہیں ہے اور لیور نہیں ہے جو آگئی یعنی لو ہائی گیر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو میں آپ کو رکمنٹ یہ کروں گا جس بندے نے گوڑی کرنی ہے اور صرف ہلف گرہ چلانے ہیں تو یہ جو ہلف گرہ ہے یہ چلانے ہیں تو اس کو یہ جو مادل پیٹیو کا بغیر ہے وہ میں رکمنٹ کرتا ہوں یہ ساتھ لوہے کے ٹائر ساتھ موجود ہیں تو ان کے ساتھ اس مشین کے لیے یہ مادل رکمنٹڈ ہے کیونکہ اس کے ساتھ طاقت بھی برپور ہے اور اس سب مادلوں میں سے یہ سستی بھی ہے تو پرائسز کی آپ فکر نہیں کریں پرائسز میں آپ کو ڈسکریپشن میں بتا دوں گا اور اپنا نمبر دے دوں گا آپ فعل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں پرائسز ویڈیو میں نہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پرائسز چینج ہو جاتی ہیں اور پھر اس میں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں یہ پرائس بتائی تھی اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں اس کی ڈسکریپشن میں پرائس چینج کرنا ذرا آسان ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرالی ساتھ موجود ہے سب مارڈل کے ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ یہ ٹرالی لگ سکتی ہے یہ چار مارڈل میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وان ٹو تھری فور چاروں مارڈلوں کے ساتھ یہ ٹرالی دیکھ سکتے ہیں تو ٹرالی کی جو اٹیشمنٹس لگا گیا میں آپ کو کسی سفیریں بھی شیئر کر دیتا ہوں بیچ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان ہلز کی یہ راجہ حل ہے ان تمام مشینوں کے ساتھ لگ سکتا ہے یہ چھوٹی وی ٹائپ حل ہے یہ الو نکالنے والا حل ہے راجہ حل اس کے بعد یہ تین موجود ہے یہ چاروں مارڈل جو سامنے کھڑے یہ لگ سکتا ہے جب آپ حل چلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک لوں کی ضرورت ہوتی ہے کون میں زمین کے ساتھ پکڑ زیادہ ہوتی ہے جب حل چلاتے ہیں تو مشین کا زور لگتا ہے تو ربر کا ٹائر سلپ کر جاتا ہے اس لیے لوہے کا ٹائر اس لیے رکمنڈڈ کی جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی وارٹر پاپ موجود ہے اس کے ساتھ آپ تین انچ تک کا وارٹر پاپ لگا کے پانی اٹھا سکتے ہیں 23 فٹ اس کا سیکشن ہے اور 200 فٹ تک ہی آپ بلندی پر اس کو لے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ سپری پاپ دیا گیا ہے سپری پاپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لگا کر سپری کر سکتے ہیں تو ان تمام اٹیشمنٹس کی ورکنگ ویڈیو ڈسکریپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے اب اس سے لنک سے ان سب کی ورکنگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیک اور آوٹ پاپ ساتھ دیا ہوگا سپری کا اس کی پولی بھی دی گئی ہے بعد ازاں آپ اس کی موٹر وغیرہ ساتھ لگانا چاہتے ہیں یہ پولی کے ساتھ موٹر ہوگیا ہے اس کا یہ اس کی فٹنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے سbench یہ گنے ہیں تو ان سب کی پرائیسز جو ہیں میں اختری��릿 مسئل ماہ پوٹ پاپ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا اس کا یہ پائپ ہے پائپ کی علاق قیمت ہے گنوں کی علاق قیمت ہے اور سپری پاپ کی علاق قیمت ہے اب بات کرتے ہیں ریپر کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریپر مشین تین فٹ کا اس کا ساتھ ریپر لگا سکتے ہیں تین مشینوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں دوسری میں آپ کو بتا دوں گا اس کا صحیح ہے پائپ ہے پائپ کی علاق قیمت ہے گنوں کی علاق قیمت ہے اور سپری پاوم پی علاق قیمت ہے اب بات کرتے ہیں ریپر کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریپر مشین 3 فٹ کا اس کے ساتھ ریپر لگا سکتے ہیں تین مشینوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں چوتھی مشین کے ساتھ اس ریپر میں نہیں لگنا اس کے لیے ایک الگ سے ریپر آتا ہے اس کے ساتھ وہ لگتی ہے تو یہ روٹا ویٹر ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں روٹا ویٹر جو ہے نا یہ دو فوٹ کا روٹا ویٹر ہے اس کا اپنا گئر بکس ہے اس کے ساتھ یہ پیوٹیو شافٹ دی گئی ہے ایسے پیوٹیو شافٹ کی بھی بھی اس کے ساتھ آپ اٹیکمنٹس کر سکتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ بری کرنا ہے ایک ہی پھیرے میں بلکل بری کر دینا ہر چیز کو اس کے ساتھ یہ ڈچر ہے مڈوں کو مٹی لگانے کے لیے یا کھیلیاں نکالنے کے لیے یعنی کہ سینٹر میں سے کھیلی نکال دے گا سینٹر سے مٹی ڈاؤن کر دے گا اور دونوں سارڈ ہوپین اس طرح مٹی اٹھا کے پھینگ دے گا اس طرح بھی مٹی اٹھا کے پھینگ دے گا اور سینٹر والا یہ حصہ جو ہے اس کو ڈاؤن کر دے گا تو یہ اس کا بھی اپنا گئر بکس ہے اس میں آئل ویٹرہ ڈالے گا اس کی یہ پیوٹیو شافٹ ہے اس کے بعد آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جانور وغیرہ کچھ رکھے ہوئے تو اس کا ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ کراہ موجود ہے نیچے اس کے روڑ لگی ہوئی ہے آپ گوبر وغیرہ کو کٹھا کرنے کے لیے اسی مشین کے ساتھ اس کو فٹنگ کر سکتے ہیں تمام قسم کے مارڈل کے ساتھ یہ کراہ لگا سکتے ہیں جو پیوٹیو شافٹ والی ہیں جو مشینیں ان کے ساتھ یہ پانچ قسم کی اٹیچمنٹس لگا سکتے ہیں مرٹر پمپ، سپری پمپ یہ جو ریپر ہے روٹا ویٹر ہے اور یہ دیچر ہے تو آخر میں میں آپ کو کچھ پکچر شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اس پکچر کو ون با ون سب کو دیکھ لیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور جن دوستوں کو یہ چاہیے وہ دیئے گے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اس مشینوں کو لے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی